اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں اس سبق میں ہم دیکھیں گے اقسام یہ جو ہم نے پیچھے پڑی ہیں ان کی کچھ تعریفات اور امثلہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے ماضی اس فیل کو کہتے ہیں جو گزروبہ زمانہ ہوتا ہے مزارے اس فیل کو کہتے ہیں جو موجودہ اور آئندہ زمانے پر دلگتے ہیں امر فائل سے کسی کام کرنے کا حکم دینے کو کہتے ہیں یہ تعریفات آپ پیچھے پڑ چکے ہیں بار بار ایک ہی بات کو رپیٹ کرنا ہے انہاں سب نہیں آگے چلتے معروف اس فیل کو کہتے ہیں جس کا فائل معلوم ہو یعنی ایسا فیل جس کے فائل کا ہمیں علم ہو تو اسے معروف کہتے ہیں معروف معرفت سے نکلا یعنی جاننا ٹھیک ہے جی جیسے شاروفہ زیدن زید بزرگ ہوا اب جو بزرگ ہوا ہے وہ زید ہوا ہے زید کے بارے میں پتا چل گیا یہ ذرا آپ کو بزرگ ہوا سے ترجمہ نہیں سمجھائے گا میں کہتا ہوں جناب ناصرہ زیدن زید نے مدد کی تو اس میں مدد کرنے والے کا علم ہے زید مدد کر رہا ہے مجھول اس فیل کو کہتے ہیں جس کا فائل معلوم نہ ہو جیسے دوری بات زیدن زید مارا گیا یعنی زید کو مار پڑی ہے مارنے والے کا علم نہیں ہے جس کو مار پڑ رہی ہے اس کا علم ہے فیل مجھول اس کو کہتے ہیں جس کا فائل معلوم نہ ہو یعنی اس میں فیل کی نسبت مفعول کی طرف کر دی جاتی ہے متصرف یہاں یہ جب فیل کی نسبت مفعول کی طرف کی جاتی ہے نا تو مفعول کو فیل کا نائب فائل بنا دیا جاتا ہے اس کو نائب فائل کرتے ہیں ایک ہوتا ہے نا فائل اور ایک ہوتا ہے نائب فائل فائل جو ہے اگر فیل کی نسبت فائل کی طرف کی جائے وہ فائل بنے گا اور مفعول کی طرف کی جائے تو وہ نائب فائل بنے گا آگے کہتے ہیں متصرف اس فعل کو کہتے ہیں جس کی تمام گردانیں ہوتی ہیں یعنی گردان کی جا سکے جیسے دارہ با دہرہ جا وغیرہ غیر متصرف اس فعل کو کہتے ہیں جس کی تمام گردانیں نہ ہوں جیسے نعمہ اور عصا یا بالکل گردان ہی نہ ہوتی ہو یا تو تھوڑی بہت گردان ہوتی ہو لیکن آگے چل کر رک جاتی ہو کسی نہ کسی مقام پر رک جائے اور یا بالکل ہی گردان نہ ہو جیسے سہ، ہی ہاتا، شتانہ، حلمہ وغیرہ ایسے ایسے فعل بھی ہوتے ہیں جن کا صرف ایک ایک سیغہ ہی ہوتا ہے اور ایسے فعل ہوتے ہیں جن کے صرف چند سیغے ہوتے ہیں تو ان کو غیر متصرف کہتے ہیں مصبت اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے جیسے دارہ با اس نے مارا منفی اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے پر دلالت کرے جیسے مادارہ با اس نے نہیں مارا اب باب کی بات آگئی باب باب جو ہے وہ تصحیل صرف کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر سینتیس کی اوپر پیج نمبر تھرٹی سیون کی اوپر تصحیل صرف وہ انہوں نے دیا ہوئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس چپٹر کے آخر میں وہ سارے ابواب کا تذکرہ میں کر دوں اور آپ کو دوسری جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختصر علم و صرف و نحب کا کورس علم و صرف اور نحب کا کورس تھا مختصر علم و صرف کورس اور مختصر علم و نحب کورس اس میں جو علم و صرف کی کا میں نے کورس کروایا اس میں یہ ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے باب کے بارے میں بار بار ایک ہی بات سمجھانا مناسب نہیں ہے آپ ادھر سے وہ ویڈیو دیکھ لیں باب سے مراد یہ ہے کہ یہ مادہ مشتق کس قسم سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ماضی اور مزارعہ کے این کلمہ پر کیا حرکت ہے مثلا دارہ با یاد ریبو کا یہ مطلب ہے کہ ماضی کے این کلمہ پر زبر اور مزارعہ کے این کلمہ کے نیچے زیر ہے صرفِ قبیر بحثیتِ فیل ماضی مطلق مصبت معلوم سلاسی مجرد صحیح اور باب کونسا ہے فاتحہ یافتحہ اس کی گردان آپ یہ کرنے لگے ہیں یعنی پیچھے جتنی بھی ہم نے نام پڑے تھے اب انہوں نے سارے لیے ہیں کیا لیے ہے سب سے پہلے لیے ہے فیل فیل کونسا ہے ماضی کا ہے ماضی کونسی ہے مطلق ہے مصبت ہے یا منفیب جواب آیا مصبت پھر کہا معروف ہے یا معلوم مجہول تو معروف ہے معروف کو معلوم بھی کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا سلاسی ہے یا ربائی ہے خماسی ہے مزید فی ہے مجرد ہے سلاسی ہے ربائی ہے خماسی ہے انہوں نے بتایا سلاسی کی گردان آپ کرنے لگے ہیں اچھا پھر یہ کونسی گردان مجرد ہے یا مزید فی سلاسی کی مجرد ہے یا مزید فی تو انہوں نے بتایا کہ مجرد کی گردان آپ کر رہے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ صحیح ہے یا اس کے اندر کوئی حرف علت یا کوئی اور چیز ہے تو انہوں نے بتایا کہ صحیح ہے یہ اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے اب باب کون سا ہے باب انہوں نے بتایا فتح یا فتح ہو اس طرح آپ نے ہر فعل کے سیگے کو معلوم کر کے بتانا ہے کہ یہ سیگہ کون سا ہے گردان کون سی ہے جیسا کہ فعلہ اب یہ آگے گردان فعلہ 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 یہ گردان تیار کرنے کا طریقہ آپ اسی لیکچر میں دیکھئے گا محتصر علم اس طرف نہ ہمیں وہاں میں نے اس کو یاد کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ بتایا اس کو اسی طرح کابی پر لکھیں کابی پر لکھنے کے بعد اس کو یاد کریں تو سیگے نکالنے بھی آسان ہو جائیں گے ترجمہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا اب یہاں دیکھیں کہ فعلہ جو ہے یہ فعل ماضی کی گردان ہے فعلہ فعل ماضی کی گردان فعلہ تو جب پوچھا جائے گا کسی پیپر میں کہ فعلہ کون سا سیگا ہے تو آپ نے بتانا ہے فعلہ فعل ماضی کا سیگا ہے پھر بتانا ہے یہ مطلق ہے پھر بتانا ہے یہ مصبت ہے پھر بتانا ہے یہ معلوم ہے پھر بتانا ہے سلاسی ہے پھر مجرد بتانا ہے پھر بتانا ہے کہ یہ فاتح یافتہ ہو کے وزن پر آیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے سیغہ بتانا ہے امید آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگلے سبق میں اب چلتے ہیں یہ آگے سوالوں کے جواب یہ آپ نے خود تیار کرنے ہیں اور سوالوں کے جواب خود تیار کر کے دینے ہیں اس میں سوال آئے ہوئے یہ سوالات اب آپ اوپر سے دیکھ کر خودحال کر کے کاپی پر لکھ کر دکھائیں گے